سور نبی اور قوامی اچھے بغیر منی سور بیٹیں بہارہ میں زامہ تکلیب بکا تو ہر کب سمجھی کہ اے چک منی لوگاں یکی ہے چکیں یکی ہے ممشا اللہ نبی صلاح سے فرمائے بدین جنین ای چیزانی خیالداری یا نداری سمجھتے ہیں نا آو تھی مرضی وڑا گردی اور مرچی بانداللہ رہا مردیں مسترن گداری چھین جننگوں پر کن اور جنن مسترن گداری چھین کے مردگوں پر کن ہزار لاکھ روان دیگی جننینے پر یک شفیہ دیا اگر ہمی زر رہا مفاوتی جند جنینہ سہر و شیمین چیز بکران اگر سرکت گئے نا سمجھے نا تو آئیہ سنگسار کھنگ بھی تاک بی میری پارج بکن کھرچی تو لوٹے ماں مال دیں وغیرہ دیں بلے یہ فیصلہ ہوتیا نو فیدا سمجھے نا جانے کے بچے جانے کے فتا جوستکا ہنچو برو کوٹیا آگ کوٹ ہم جوست مکان نا گواہ نا چھے جانے کو بچکا سمجھے نا علیمہ واجب ہیں سنتیں یہاں کے پر زین اللہ رسول چھے نا بیدیان تئی نے کہا تو اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ چاہ رہے تو فیدا ہوتی ساری جہل کو دیگر صحابی نے شہر سو خلاص ما پرشکا یا سہلے کے بگر ما پرکا میکرم محرام بندہ یہ ہوستا ہے کہ جانے کت یلم مدہ تو اسی پانجلہ ختم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی ورخیات امید کنی شوہد رجوڑ وشبی اللہ شہر سیحت و رافیہ بدم مرچی چوکے ایک خاسم پروگرام ہے جو اسی ماہ واجہ کے دشکاشت کو تھا خاسم پروگرام ہے وہ اسطاعشیں کے سورے بارے ہیں ماہوٹی معاشرہ چارنگ کے یک جنکی بھی نظر ہیں کہ منہ سورے کنگا ساری منہ حق چھے ہیں اور منہ اسلام چھے اکانہ اللہ تعالی منہ اچھی اکتیار داتا خوان چیزیں چھے بگر منہ سور نبی اور خوانی چھے بگر منہ سور بھی تیں امید وڑی ایک بچک کے آئیاری بھی اللہ تعالی تے اکتیار داتا اور ماہ تو پیتان لگتے ہیں اکتیار داتا کھوم آرہا اور جو اچھی امساگستان ہونے اکتیار داتا تو سجا کیوں تھی اکتیار داتا استعمال نہ کنا صرف یک مرد میں کسانی گا پیسرا تو منہ جنک من ترادا تو زو بچکر جسکر نبی جنکر جسکر نبی تھی اسلام ای بارہ اچھی گوشی تھی دن بھی بعض معاملات تھیں تو کہ میں چاہتا ماہ اگر سور بھی کنا تو گیر اسلامی سور ہوں آوانی تو کا ماہ ساری ایک سوال یہ ستا ہے ماہ خوشی بھی تیں ماہ ڈالو چاپ کنا گم بھی تیں پدا بھی اللہ انہوں کو رجوع نہ کنا پدا ملہ اور تاہیت نہیں گرہو تو بعض معاملات سور طلاق کے نسبت روش پر روش گیشتر بڑھا گئیں اللہ رسول ایک حدیث یہ ستا ہے کہ یک جنہیں نے سور کنگا سارے آیتوں کا جو ستے چار چیز بچار بلے آئی مقدم آئی دینہ پہ کھا آئی یہ وسائی کہ اللہ رسول پر مانے اگر تھی جنکار دوست داری عزت دا محبت کھا اگر دوست نداری آئی سارا ظلم نہ کھا بلے مرچین دورہ کے ماہ شرابی اور چرسی اور جو ستے ہیں وہ تھی جنہیں پرستی ہیں وہ جنہیں کانگرند ہیں اگر تھی خواہش اگر تھی خواہش تھی جو ستے نفس بنیاد ہے تھی خواہش اگر ترہ چیزیں پرمائے گایا تو خواہش ہیں ساری اچھی پہ کچھ نہیں تو ورنہ تھی کاندہ نہ واسطہ وبائی جانی بھی تھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے جوڑ وشے برابر اللہ فضل کرم ایک بل اگر بچ کی دوست نبو تھا تو اگر بچ کی دوست نبو تھا تو اگر بچ کی دوست نہیں تو اللہ رسول اچھی تھی کب نکتہ خلاص آئی مہرہ واپس کا طلاق بھی دے مرچین دورہ بل جب اور ماں بچاک جانے کے لورڈ کو تک سجنہ ساری ہو جائے اولی چوکے سورے بارہ ہے کم ابتدان تو ارچی گب جنہ بھی جائیں پتا ہوں جو اس نے ارچی کے سوال میں یہ بارے میں کرنے انشاءاللہ جی محترم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلا آلہ واصحابی اجمعین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقت تم من لسانی یفقہ قولی محترم سور اور سانگ اللہ رب العزت ترفا ایک بلاہیں تحفی امت محمدی ہر نبی دورہ بٹا ہر زمانہ دورہ بٹا امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم خاصتا اللہ رب العزت ایک بلاہیں فضل و کرم انچوک اللہ تعالیٰ فرمائنے کہ ما مردین و جنین جوڑ کتا سمجھے نا شمارا جوڑا جوڑا بنائیں تھا تاکہ شما مردین گو جنین نکاہ کن جنین گو مردین نکاہ کن تاکہ شما یکی دہمیہ سکون حاصل بکنے اور شما دلانی توکا یکی دہمیہ علفت محبت دوستی من فیدہ کتا چاہا علفت محبتا شما یکی دہمیہ لزت حاصل کنے یکی دہمیہ گونتی زندگی خوش اس کا واریہ گوازنے انچوک اللہ تعالی مارا قرآن مجیدو کا حکم دا فانکحو ما طاب لکم من النسائی ماثنہ و ثلاثہ و ربعہ کہ نکاح بکنے چی جنین آدم ہما کشمارا پسند دا سمجھتے نا دو یا سی یا چار سمجھے نا ای حکم سمجھے نا اختیار یہ واجب نہیں سمجھے نا اللہ تعالی اجازت دیگا ہے دو یا سی یا چار بہما شرطی کے طرح اہانی درمیانا ادل انصاف کنے گے گنجائش ہست اگر ادل انصاف کنے گنجائش نہیں تو ذانی معدل انصاف کو تو نہ کنے گوڑا فواحدتا گوڑا یک نکاحی بکن سمجھے نا و فدہ اللہ تعالی مارا ہمیں سمجھے نا حکم دن فامسکو ہن بالمعروف گوڑا اہانا و تکرہ گو معروفہ بی دارے چوکہ اللہ تعالی قرآن توکہ فرمانی کہ سمجھے نا و امر بالمعروف لیکن کار حکمہ بھی دے ادل معروف ہر آنے کی ادل عام ہے سمجھے نا جنہ آدمہ کترہ دارے آئی اگو عزت و احترام گو تمام خوبیاں آئی پچھے آئی لباس ہے آئی عزت ہے آئی احترام ہے آئی تمام زندگی ضروری خیالات ترہ آئی دارگیاں درست تھی معروفہ گو آئی اگو دار اگر نہ ترہ سمجھے نا دارگی نہیں ترہ دوست نہیں و سرحوہن بالحسان اگران جو گمائی نیکی بکن آئیا جو دار بکن تکلیف میں دے آئیا ہنچو کہ ایک ماتِ فتی سمجھے نا ایک براہ تے ایک آئیو تھی گوہار یکیا سانگ داتا یک ماتِ فتی آئیو تھی چوک یکیا سانگ داتا سانگ داتا آنلوٹنک میں چک میں زامات تکلیف بکن یا میں گوہارا میں زامات تکلیف بکن تو ہر کب سمجھی کہ یہ چک منی لوگان یک یہ چک ہیں یک یہ گوہاریں تو ماں ہم آئیا سمجھے نا ہنچک ماں ہوتی گوہار عزتہ چون لوٹان چائی مردہ ہنچک ماں ہوتی جانے کہ عزتہ چون لوٹان چائی مردہ ہمیں اڑا گڑا ماں آئیے چکا ہمائے عزتہ بھی دینک ماں ہوتی اگا لوٹانگو یہ اسلام حکم ہے سمجھتے نا تو اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مارا فرمائیں سمجھے نا حضرت ابو رہا فرمائیں ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہا فرمائیں کہ جنے آدم نکح کنگ بیچے چار چیزیں وجہا سمجھے نا لِمَالِهَا آئی مَالِ سَبَبَا وَلِحَسَبِهَا آئی ذات و نصبِ سَبَبَا وَلِجَمَالِهَا آئی خوبصورتی و شکل و صورتِ سَبَبَا وَلِدِينِهَا آئی دینداری سَبَبَا تقوی داری و حیاداری و عزت داری و غیرد داری سببا اللہ تعالیٰ نبیہ فرمائیں فَضْفَرْبِ ذات الدین تُرِبَتْ يَدَاكَ سمجھے نا گوڑا تو دینہ ترجیب دے دین ترجیب دیا سمجھے نا آچھے درست اہم ترین فرچہ اللہ نبیہ دیکھ جائے فرمائیں اَدْدُنِيَا كُلُّهَا مَتَاعُن اے دنیا فورا ایک وشی دنیا فورا ایک وشی بل یک مردم یک جنین نے اے فورا وشی حاصل نہیں مالی ہاں دولتی ہاں جارجی ہاں بل سانگ نکن جنین نے تو آ دنیا شرین مطایا چے دور ہیں اَدْدُنِيَا كُلُّهَا مَتَاعُن اے دنیا درست وشی بلی خیر المطا بہترین وشی بہترین مال بہترین سمجھنا وشی کا انسان حاصل بھی المرأة الصالحة نیک صالحین جنین نگوشتی المرأة الجمیلہ المرأة ذات حسب سمجھے نا و نصب بلکہ مرأة الصالحة نیکین جنین پرچہ کہ نیکین مرد بھی بھی یا نیکین جنین آدم اگر مردم زامات اداری ہم آئی دینہ اول بچاری یا جنے کی ضروری فروتہ ہو آئی دینہ بچاری آئی خاندان دینہ بچاری سمجھے نا پرچہ اصل مارا اللہ رازی کنگی مارا چھ جہنم آسا بچے گو جنتا رہو گینگو موتی جنکا یا کھنچے مردی بھی دیاں آمنی جنکے لنکو کا بھی گی تو آئی چھ جہنم آبی بچارین جنتا داخل بکا موتی سمجھے نا بچے کا یا کھنچے جنکے بھی دیاں کے آمنی بچے کا چھ جہنم آبی بچارین تو جنتا داخل بکا انچک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مرد جن کو اقتصفہ وفصہ اگر مرد ساریہ فادت آؤتی جنہ فاد بکا اگر سمجھے نا جن فاد نیت آئی پدہ آب دنز بیدان فاد بکا میلی تی تاکہ آئی و آبا فاد بکا نماز فاد بکا مرأت الصالحہ سمجھے نا جن فادت مرد و آبیں آؤتی مردہ ہمیں اڑا فاد کرنے برو سردیں آپ بیاری دنز بیدان ہمیں آپان تاکہ آفاد بیا نماز بوانی اے سمجھے نا نیکیں جنہ آدمیں صفتان دومیشیں کہ نیکیں مرد بھی یا نیکیں جنہ آدم آؤتی عزتہ ہم کان آؤتی مرد عزتہ ہم کان روتا رہا ہنچیں طریقے پیشدار ہیں چوکہ اللہ نے بھی آپ فرمایا نیکیں جنہ علامات ہمشیں وقت ایک مرد لوگا کیا یا گندی آئی گندگا کو آئی دل وشش بھی سمجھے نا اور آپ فرحت بھی آگر جان کو پریشان ہے یعنی جنہ اتا رہا ہوئی خوبصورتی اندازیہ کوئی اکھندگ پریشانی اندازیہ ہنچیں اندازیہ اکتر پریشکے آؤ مرد ہوتی آپ فریشانیہ انڈننے گا اندرستہ بیحال کان اے نیکیں جنہیں علامت ہم سمجھے نا اور مرد وقت ایک چاہیے غائب بھی اوڑا آئی مالے آئی عزت حفاظتہ کان یعنی گیر محرمان کو ملاقات نہ کان گیر محرمان دیما نہ رہو آئی مالاک آئی کر رہا ہے سمجھے نا بے فضول زائے نہ کان تا مرد جاستہ بغیر اے نیکیں جنینہیں علامت ہم با مشاہ اللہ نبی صلاح سے فرمائیں بدین جنین اے چیزانی خیال داری یا نداری سمجھتے نا آؤ تی مرضی وڑا گردی مرد چواند اللہ رام بے کان مرد ہو اے چیزتوں کا سک متساحلہ جنینہیں دیما مرد مہرمان مردی نا دیما گفوایاں مرد آج کس میں یہ ہما بے غیرتی علامت ہے ان چوکہ میاں کتابی توکہ دیکھ عورت کی بے فردگی مرد کی بے غیرتی کی علامت ہے یک جنی آدمی تو دی آئی مات و فیت و براتانی دیما بے فردگیں تو گردی تو سمجھنا چیئے و برات گونے فیت گونے مرد گونے اور آؤ اوڑا بزنک اے مرد ہے فیت ہے برات غیرت ختمے سمجھنا اللہ تعالی نبی فرمائیں اللہ نبی فرمائیں من یہ اور ہر نبی اگر فہمی بتا اذا لم تستحیے فسنا ما شئتا وقت ایک طرح حیاء نہیں ہے اوڑا ہر چیئے ایک تیدل لوٹی ہمارے وڑا بکا بے حیاء دین اشکار دی سمجھنا اوڑا حیاء نبو ہے تیدلہ ہچی عیب نہیں تو ہر چیئے عادی یہ عادی ہیں دنیا کا نگائیں بھلے حیاء دارنا عادی نسم جی سمجھنا بہت شاہ اللہ نبی امارا فرمائیں فضل فرپی ذات الدین دین ترجیبی دائے کہ دین ایک اساس ہے پتہ اے زندگی مرد و جنہ سمجھنا اللہ فرمانی سمیدلانٹو کا یکی دہمیہ محبت یکی دہمیہ گلتیہ درگزر و معاف کنگ یکی دہمیہ گلتیہ کو خندہ پیشانی کو پیار و محبت سمجھنا اگر انسانہ گلتی بھی انسانہ گلتی بھی چاہیے گلتی نبی انسانہ شیطان آئی دشمن ہے انسانہ گلتی شیطان فرمائیں نہیں آئی فضا اصلاحہ بکا آئی فضا راہ راستہ بیار آئی توبہ موقع بھی دے سمجھنا کہا توبہ بکا فضا ہوتی راہ راستہ بیار انسانے چاہیے ہر جوڑی گلتی بھی دیں بلے اصلاحی کو الحمدللہ اللہ تعالی فرمانی وَإِن تَعْبَ وَأَصْلَحَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِح اگر آئی توبہ کو فضا نیک بو وَأَصْلَحَ 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 نیکی عمل کو اللہ تعالی ای گناہ ہنچو مافکن کوئی ای گناہ نکتا مرد مسترین گداری چھین جننگوان پہ کن اور جنن مسترین گداری چھین کے مرد گوان پہ کن جنن مرد مسترین گداری ہمشن کہ جنن آئی لوگ آئین تو آچھ دننا پہ دیگے جنن انگو تعلق داری دیگے جنن انکر را رو گمہانگو آشکی دوستی کھا ایک بلاہیں گداری مردے مردے پرچکے تای حق تای جنن نیگن دیگے رہے نہ ہیں تو نکاہ کتا ہنچو کہ جنے نہ حق نہیں ہمیں بڑا مردے نہ حق نہیں فمشاہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یا معشر الشباب من استطاع منکم الباعت فلیتزوج اے نوجوانا انٹولیا پرچکے اللہ گشتر ایک خواہش نوجوانا نہیں با علمکہ سور پیرین واسطہ ہو جائز ہیں کماش واسطہ ہو جائز ہیں اذا حدیثتوں کا جسمانی جنسی مالی آئی کفالتے سمجھنا زورہ کو آئی گنجاش ہستے سمجھنا اگر گنجائش پرچکے سور پیرین سمجھنا اے آئی چمان ہفاظتہ یعنی آگوڑا انگو آنگو نچاری سمجھنا و آئی عزت ہے سمجھنا آئی شرم و ننگ حفاظتہ کنک آدھگ جاگا نروت و بتماشی نکا اور تی جن دے جنینہ چاری اور تی جن دے جنینہ خوبصورت کن اور تی جن دے جنینہ اے زریک ماں سمجھنا دہ ہزار فانزہ ہزار لکھ روان دیگی جنینے پر یک شفیہ دیا اگر ہمیں زررہ من فاو تی جن دے جنینہ سہر و شیمین چیز بکرانو بیارنک منی جن دے گئے اور آفتہ شرم برکانو خوبصورتی نظر آکھے سمجھنا اے نو منہ شیطان ہیں دا فرمائے جنین میں نہیں کر رہا وطمان نکاح خطاب نہیں کر رہا موجود ہیں پدا مہتی زرران روان یک شفیہ واسطہ یک گنٹے واسطہ دیگی ہے کیا دیا اہم شرط رہن ہے نہیں سمجھنا آئی جا سرکی جو تا پوڑ رہی جاتے گئے سمجھنا برحال اے سمجھنا بلاہیں غداری ہمیں اڑا جنین واسطہ مرد موجود نہیں جن آدم بغیر مرد موجود گیا گر محرمہ نندی کندی ملاقات کا انگاپ فجا یا خدا نواسطہ گمہا اتی جسمہ پیشکا ایک بلاہیں غداری اور اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنا اے اڑا زانی سرا سمجھنا لعنت کتا آکے ہوتی زناہ مستمرداری ہاں کہ توبہ کو توبہ دروازق فچیں ہر گناہ شرک واسطہ توبہ دروازق فچیں مشرکہ چی مستریں گناہ نہیں کفرہ چی مستریں گناہ نہیں مشرک وقتی توبہ کان اللہ تعالی آئیے گناہ ہاں ماف کان ہمیں اڑا زانی ہے اگر چاہیے گلہ گلتی بتا اللہ تعالی آئیے ماف کان اللہ تعالی فرمائے انتابہ و اسلحہ سمجھنا اگر آئی توبہ کو توودہ رہنے کو اللہ غفور ان اللہ اکفر دنوبہ جمعیہ بلے ایک ہے آہ سمجھنا مستریں گداری ہمشیں جنین مردین ہے کہ ترہ مردی ہست آہ ترہ نان دیے گاہیں ترہ نفکہ دیے گاہیں تیہ عزت ہمائی ہے تو آئیے فامال کنے دیئے کیا کہ آہ ترہ ہش دیے گاہ نہیں وقتی طور فرق کے ترہ گفنٹو کا تو گمائی ہوتی سمجھنا واشیان کنے اور وطرقن حغار کنے اللہ تعالی سمجھنا فرمانی الزانیتو والزانی فجل دو فجل دو کل واحد منہما مئت جلدہ زانی مردینو زانی جنی آدم وقتی ہن جرم ثابت ہو یہاں وقت اعتراف کو یا بمائی چار گواہ ثابت ہو سمجھنا اگر آسور نکتگینا اگر آسور کتگینا سمجھنا تو آئیے سنگسار کنک بھی تاک بھی میری یہ بلائیں وعید ہے بلائیں آزابی دنیا تو کا یا کہ سہر روی ہیں فضا اللہ نے فرمائے کہ شئے سر عام مردم بیزانا اور یہ مسئلہ تو کا سمجھنا بزگ مکن ہے یہ مسئلہ تو کا حدودان تو کا بزگ مکن ہے چاہے دوزی بھی بھی چاہے زنای بھی چاہے قتل بھی وقتی کا یوارث معاف نہ کنا حکومت بزگ مکن سمجھنا اللہ تعالی فرمائے نہیں انچو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں دورہ یک جنی آدمیہ دوزی کتگت سمجھنا تو جنی آدم مردم شرمین دکتا کہ فیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں جنین دست گھڑے حکم داتا آئینا ہم فاطمہ یادگو سمجھنا مخزومی قبیلہ جنی آدمیہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہے حضرت عسامہ بن زید کے واجہ سکھ دوستت آئی جو گا تو برو واجہ شفارج بکن کھرچی تو لوٹے مال دیں وغیرہ دیں بلے یہ فیصلہ ہوتی ہے دست گھڑے گئے وحفظ بزور تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں حلاق بیت گا ہما مردم چمع فیسر کہانی وقت ہے کہ گریبیا جرمے کتا آئیش سزاد آتا اور مزنی مردمیا جرمے کتا آئیش سزاد آتا لو فاطمہ بنت محمد اگر فاطمہ محمد رسول اللہ جنہیں ایک حسن حسین مات علیہ لوگ بانک دوزی بھی کان مانی محمد آئی دستا گردہ منہ کس روکت کتنہ کان فرچہ کے حدودا اللہ ہے تو ای مسئلہ سے وقتی ثبوت بو عدالت دیما یا کہ ثبوت نبوتہ عدالت دیما نہ رو سمجھے نا توبہ کان مشاہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہا یا جنہ آدمی یاد کیا رسول اللہ چاہمہ بدکاری بھیتا تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتی دیم چکر رہے سمجھے نا آپ فضا ہے رسول اللہ چاہمہ بدکاری بھیتا واجہ فضا دیم چکر رہے سمجھے نا فضا واجہ سرمس کو یا جنہ آدم یا جنہ آدم یا دیکھ مردین بارہ ہم سمجھے نا یہ گنوکیں سار ہیں ہنگر رسول اللہ سار نہیں سمجھے نا سمجھے نا اللہ سمجھے نا سمجھے نا سمجھے نا دو سالہ ساری آئیے خوراک پیغمبر کرتے ہیں اللہ نبیہ فرمائے ہمیں اڑاک صحابیی پیغمبر کے رسول اللہ واجہ ہمیں اڑا دیم چکر رہے ہیں آئیے فرمائیں بلکہ تو بھگلہ کھتا بلکہ تو بوسید آتا بروان تک توبہ بکم بلکہ آئی بار بار ہمیں اعتراف کو سمجھے نا تو منی اللہ حضرت اماری کولیں آئیے فرمائیں کہ اللہ نبیہ ترہ لوٹے بھی بچ آئے نا سمجھے نا اللہ ایک حد ناپس کتا مہینہ لوٹنک من قیامت اللہ دربارہ سمجھے نا اللہ سی تیرے آئی گناہ چیر داتا اور اللہ فرمائنی آ گنہگار کہ گناہ کتگی وطارے چیر داتا منی رب ہو آئی رازہ پاشک نہ کنا اور آئی توبہ یا قبول کنا آکے سر عام گناہ کن تو نا شرکن تو اے وڑنگ انہگار سر اللہ سکھ زہر گو سی بھی سمجھے نا جو جب میں پروگرام دیمہ برہم چونکہ ماچارہ کے اسلامے جو سر ہوا یک نکائے سور کنگا چھ ساری بگر تاکہ نکایا پنچ چوستے اسلامہ جو سن سٹیج کو تکم اولی سٹیج کہتے ہیں ایجاب القبول اسی یہ لبزی معنی چھئے اور ایک قوان ورد تیمہ کنگ بھی تھی جی ایبا ایجاب قبول ہے کہ ہم شنگ کے ایجاب قبول ہے چھے فیسر سمجھے نا ہمار جنہیں آدمیں کہ آئیے سمجھے نا ولی انت سرفرست انت آئی فتیں پیت موجود نہیں آئی ناکویں فتیں براتیں اگر آئی موجود نہیں آئی جن دے برات ہیں سمجھے نا اگر شن کسنے گڑا حاکم وقت ہمارے قاضی علاقے سمجھے نا آئی ولی بھی سمجھے نا اور آہم فضا ہم شرط شروع تنچاری گونے بچکا نے کہا آیا دیندارے دیندارے نہیں اس تو کہا آمدنی جنہیں حق کا آدھا کتکایاں نکایاں درستین چیزیں پڑا حاکم ہم بیچاری ہیں ولی پچھے سرپرستیں پچھے جنہیں آدم نظام ولی سرپرستیں کہا ہوتی جنہیں آدم ہیں ایک ہنچیں لوگی ابھی دنکے آئی توکا آئی عزت و محفوظ بھی آئی خیالداری ہو بھی آئی ضروریات زندگی ہے درو آئی کر رہا فورا با ولی زمداری ہم شنکاوتی پمشاہ اللہ نے فرمایا ہے ہر قصہ اللہ یک جنہ کی دات ہر قصہ اللہ دو جنہ ایک دات یا سہے اللہ نے بھی دات آئی شرع وانے تعلیم تربیت کو تاں شرع جاگانے سور داتاں سمجھے نا آئی سر جنت واجبیں ایک صحابی و رسول اللہ کہیں کہ دو جنہ کان واجہ فرمایا اگر دو جنہ کان آئی سر جنت واجبیں اگر یک جنہ کی ہم آئی سر جنت واجبیں اکتے کہ آئی سہیں تعلیم تربیت دات پتہ شرع جاگئے سانگ دات آئی عزت محفوظیں آئی حیاء محفوظیں آئی پورے اخرجات پہ عزت حدا بھو گائیں گو اے وڑے انفات فتہ اللہ تعالی جنتا داخل کان سمجھے نا ولی سمجھے نا وجہ ایجاب قبول تو کا جنت بچک ایک نظر اچھا رہا گو جنہ ایجاب قبول تو کا سمجھے نا اگر ممانیتیں نہیں اگر سمجھے نا البتہ یہ حدیث حسنن اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کر رہا ہے سمجھے نا ایک صحابیات حضرت سمجھے نا قیت حضرت بھو رہا فرمانی قال لرجل واجہ ایک مردم یا گو صحابیہ تزوجہ امراتن کہ آئی ایک جنین سانگ واجہ فرمایا نظرت علیہ آیاتو آچارت اسے یہ مسلمیں روایتیں آیاتو آچارت آئی گو نا یا رسول اللہ منیت قالا اذہب فندر علیہ برو بچار آئیا ایک چارہ واجب نا ہے سنتیں سمجھے نا اگر یک مردم یہ مات اغہار کہا جانے کہا چاران تو آئیا زانان سمجھے نا آئی سرا مطمئن نا تو آپ پہ در رو ہمارے چکا گوشان براتہ گوشان بلکل شر رہے اور آئی سرا یقین نکان سمجھے نا ایجاب قبول لفظی ماللہ سے دویں پر ایکہ نہیں راضی بھی جی ایجاب قبول ہم شنگ گواہ نہیں موجود گیا گواہ ہم اے چیزے گواہ کہ جانے کے راضی ہیں مات فت آئی سرا گواہ فرچہ دار رہی ہیں گواہ یہ واسطہ دار رہی ہیں کہ جانے کا جست بکنا کہایا تو پدل دل نیت اے سانگ سرا راضی ہے تیسرا جابر نے سمجھے نا آہم پدہ گواہی دیا کہ واقعی جانے کے راضی ہیں اور واقعی اے فت سمجھے نا اے جانے کا ہوتی وکیل کتہ ہوتی نکاہ ہے اور واقعی شیفتیں سمجھے نا گواہی پدہ ہمارا قاضی دیما گواہی دیا کہ واقعی شیفتیں میں دیما اے جانے کا ہوتی نکاہ ہے وکیل ہوتی فت کتہ اور جانے کے راضی ہیں سمجھے نا اے گواہ دیمان نفتہ سمجھنا جانک بچے کے جانک فتح جوست کا قاضی کہا تو جانک پر نکاح شریف فلانیا داتا اور اب بچے کسی من قبول ہیں بس نکاح اجاب ہمشیں قبول ہمشیں آئی اجاب کو سمجھنا یہ سوال کو اسی قبول کو یہ گواہ نہیں موجود گیا بھی تھی گواہ نہیں موجود گیا ولی موجود گیا اے گواہ جوست ہے جانک کھر بھی جس کنا اے گواہ بایدن جانک کھر جس کنا یہ دویں گواہ ہے یہ جنکا جس پکننگو یہ جہ ضروری ہے کہ گواہ اگر ماہ گندن یک جائے سمجھے نا علاقے مردم درست صحیح ہیں سرپد ہیں واقعی جنک راضی ہیں سمجھے نا ضروری نہیں کہی ٹیمہ بروہ مفضل جنکا جس پکنن ماہ درست گندگاہ ہیں کہ جنک راضی ہیں جنکا 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 اتراز نکتا مالوگ لوگ مردم ایماندار ہیں گواہ سمجھے نا درست راضی ہیں سمجھے نا کہ جنکا ایدہ سمجھے نا راضی ہیں تو آئیس واسطہ ضرور نہیں بلہوہ داک مردم شک ہیں سمجھے نا یا قاضی ہوتی اتمنان واسطہ ضروری ہیں قاضی ہوتی اتمنان واسطہ سمجھے نا اگر راہ دان تو بائی دیں بوروان جنکا جوز بکننگو بچے چونکہ میں معاشراتوں کو دو مردم جو اس سے جنک کے یا بچکے مردم دو مردم پات کرنے دو مردم جنک کے کھر رہا تو جنک کے راگوشن تو ہوتی فیتھ کہہ رہا کرنے نکا ہے یہ اسلامی طریق ہے جی نا یہ جس کنک تو فیتھ کہہ رہا نکا ہے فیتھ کنے سمجھے نا یہ چھے نا ہے یہ جس کنک تو یہ سانگر راضی ہے سمجھے نا راضی نا ہے آپ کشی من راضی ہیں سمجھے نا ہوتی فیتھ موجود ہیں آتی وقیل ہیں بلکہ مرے بری فیتھ ضعیف ہیں کمزور ہیں نظر ہیں تو آپ فیتھ جائے آتی وقیل ہیں ہنچے وقت بھی نا بیشارہ فیتھ ضعیف ہیں یا کمزور ہیں ہنچے مردم مست ہیں کئی دماغی سمجھے نا یاد داشت چھے نا اے وڑے ساتھ اگر آتی آپ کشی من ناکویں من مستر سمجھے نا مثلا عالم ہیں یا دیندار ترے مردم ہیں یا ملک ہیں ہاں سربراہ ہیں مستر ہیں یا من برات ہیں یا من فیتھ جند ہیں موجود ہیں سمجھے نا بلہ آرازی ہیں جانے کھڑا جس کا تو گواہ پیتھ کے رکھ نہیں نکاہ پیتھ کے رکھ نکاہ پیتھ پیتھ موجود ہیں دیگر جس کا ضرورت نہیں پچھا ولی ہما ہیں ٹیک پچھا دیمروان جو اس سے ولی اہمیت چھے ہیں بگر ولیہ یا نکاہ پر کم بھی ہیں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں واجہ فرمائیں کہ لا نکاح الا بی ولیین بغیر ولیہ سمجھے نا نکاح جائز نہیں دیکھ جائے اللہ تعالیٰ نبی فرمائیں لا نکاح الا بی ولیین و شاہدین سمجھے نا نیست نکاح مگر ولی اور دو گواہ موجود گیا ولی اور دو گواہ ضروری ہیں کہ آئے گواہی عبیدیان کو آقی جنک رازی ہیں جنک سراز جابرنہ ہیں اور ولی ہم موجود ہیں کئے سرفرستے گوھوں سمجھے نا یہ ضروری ہیں دیکھ جائے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں اللہ نبیہ فرمائیں نکاح کت بغیر و تی ولی اجازتہ بغیر آئے نکاح باطل ہیں سمجھے نا اگر آ داخل بتائی سرہ ہاں وفتواب کتا ہاں وفتواب کتا فوراں آ جدا کنا گواں سمجھے نا جدا کنا گواں تاک ولی رازی نبی اور ہر چیک آئی مہر داتا مہر جنیا رسی پرچیک آئی گمائی وفتواب کتا بلگے والی اجازتہ آ بالکل جدا کنا گواں نکاح باطل بھی سمجھے نا اور اگر سمجھے نا آ آن توکہ سمجھے نا ولی نے یا ولی وزموتا میڑتا گا سمجھے نا براتشی من نکاہ دیا پیتشی من نیل براتشی من نیل آئی دا وزموتا میڑتا گا گوڑا اللہ نبی فرمائے فسلطان ولیون گوڑا آ حاکم آئی وزموتا آئی درمنہ سلاکن تو آئی چیا چاری سمجھے نا ماللہ ولی یا لہو یا ادھا ولی نے یا ولی وزموتا فہم نبا آڑتے گا آڑتے گا گوڑا حاکم خاضی شریح خاضی سمجھے نا آئی فیصلہ کن تو آنی سرا سمجھے نا ہوتی حکمہ جاری کت کا اور آئی ایک ولی نے گوڑا حاکم ہو آئی ولی وزموتا کت کا سمجھے نا بغیر ولی نکاحہ ہنچو برو کوٹیا آہ کوٹھم جست مکان نگوا نچے جنہ کو بچکا سمجھے نا اے شرعن جائز نہیں ولی وجہ گیر محرم بھت کا گیر محرم جو اس نے سلامت تا اس تو آیا تا پیتے ہیں برات ہیں فیتو برات کو موجود ہیں سمجھے نا باید ہیں فیتو برات بھی باؤں فیتو برات مانگ گوڑا حاکم ہے فیتو برات موجود ہیں گوڑا حاکم ہے اچھا حاکم ہے تم جانا قاضی سلطان ہے قاضی ہے مجھے دیمہ میں رہا ہوں جو اس سے نکاح اور ولیہ اچھے دکھائے اچھے بات ہے کس نے ولیمہ ولیمہ واجب ہیں سنت ہیں یا کے پرز اللہ حسو چی پرمتہ ہے یہ بارہ ہے جی ولیمہ سنتیں حسب استطاعات سمجھے نا آیتوں کا اسراف و تمزیر ولیمہ وفتواہ چے باد کنا گئی ساری ہے البتہ بہتر افضل تر ہمشنک نکاح چے باد نکاح چے باد بی بی سمجھے نا ساری ابوت ہمشتوں کا حرج افضل تر ہمشنک سمجھے نا ولی دہمی روچا بی بی نکاح بوتا دہمی روچا ولیمہ بی تنگو سمجھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ نے اعفہ فرمائے سمجھے نا ولیمہ بکا ولو بشاتن ولو بشاتن چاہے یک پسیو بھی سمجھے نا یک پسیو ہم ضرور نہیں کہ تو سمجھے نا اسراف و تبزیر بکنے ایک مرچی باندھا انتہائی اسراف و تبزیر بھوگائیں اور انتہائی اللہ نبیہ فرمائیں کہ دعوتا انتو کا گنترین اے وڑن دعوتا انتو کا گریبہ بیدا گریبہ بیاری سمجھے نا کہاں نان بوارنش تو کاجر و سواب ہا اور ولیمہ فمشا یا کشن ولیمہ تو کا زانک ہم بھی وجہ فلانی سوریں فلانی کم فلانی یا نکاح کتا نوکیں ود متخندانی یک رشتے قائم بیتا دنیا ہو معلوم بھی سمجھے نا اور سنت وعدا بھی وہ گریبہ خیالداری بکن کہاں نان بوارنش ڈبل اجران ولیمہ سنتیں ہر کسا گنجاش اندازیں ہستیں اگر یہ کیا پسی ہے سمجھے نا البتہ انتہائی تبزیر انتہائی فضول خرچی اللہ تعالی منکتا قلو وشربو ولا تصرفو بورے تو بنوشے بل اسراف مکنے اسراف مہینچ حد دا گیشتر حرچ مکنے ہمیں چوکے آہ سمجھے نا وجہ چکمی روچہ مہرے جوستیں دائے گی مہرے ایک بلائے مسئلہ میں معاشراتوں کا یک کیشنگ کے باز جاگہ میں چھوٹا گا لطن مردوانی سورہ ساریہ چھ نٹا گیتا چکا مہر دے گی پتہ رمضہ پتہ جوستیں بچکارا گوشتا کی طرح مہر دے بشی تو ساریہ نا گوشتا بشی اننا مہرے مہرے صرف ہمیں کاغذی کارو بلک کے تاکہ باندھ دیکھ کرا مہرے جوستیں کو لکیا کہ مہرے شگاہ نا گیتا بچکارا جنگ داتا تو مہرے اہمیت چیئے مہرے پتہ اختیار کتھ کرنا کھنا یہ جائز ہے کہ پتہ صرف رسمی کار کھنا اور بچکار اس طرح مہرے مہرے دیا سمجھنا انتہائی ضروری بلکہ اللہ تعالی فرمانی سمجھنا اہانی مہرہ ضرور بھی دے انچونکہ ایک جنہی آدمیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ مان لوٹا وزارہ سمجھنا یعنی نکاہ تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تو فائدہ ہوتی ساری جہل کو دیکھ صحابی رسول اللہ اگر ضرورت نہی منع شئر نکاہ بھی دے تو واجہ فرمائیں کہ سمجھنا چیزی حق تو شیر بھی دی ہے اللہ نے فرمائیں برو تلاش بکا اگر تلاش ایک مندری رسیت آئی آش تلاش کو مندری ہونے اس تک سمجھنا فردہ رسول اللہ مندری نہیں تو واجہ فرمائیں کہ قرآن اچھے یاد ہیں تو اللہ تعالی نبی فرمائیں کہ سمجھنا یاد بھی دیائیں اے تی مہرہ سمجھنا سیدہ چیزی معلوم بھی کہ مہر حسب استطاعت گنجائش مطابقہ ضرور دیا گی سمجھنا اور ہما محریک مقرر کتا ہما مطابقہ دیا گی ایک میمول کا مرچی باندر رسم رواجی بنائیں تا بخ رشانی جائز نہیں حرام یہ قسم دوکہ تو دوکہ ہم دیے گا ملک کیم بلے باندر ہمیں یہ قسم رواجی باندر خدا مکن جدائی ترہم مار دیا وجہ پتہ میں معاشر تو دوست سور کے ملک کیم ملک کیم مفتیہ پیس لگتا تربت بلائن کھولی موزز مردم یعنی نام گرگ نبی تھی تو آئی جنہ کے نٹ پیس لگتا کہ چکہ سور رواجی دا 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 یک سو چیز بست گا ٹوٹل حساب پاکستان سیو پنچ لگتا پاکستان سیو پنچ لگتا پیس لگتا بچے کسر بچے کامت ظلم تھی اور دنیا بھی ظلم تو پنچ لگتا سیدات نہ تو پنچ لگتا خلاص مہا پیش کھا مہرام بندہ یہ کت یلم اسلام تو جائز نہیں دو کھنی سمجھے نا ملک سر اچھو ظلم کھنی پرچک سانگ بندی فروش آفت تقدیر مسئلہ سمجھے نا بچے کجنے کو صلاح نبو تا نت تو اگر سمجھے نا بچے منظور مک بچے ہم منظور مک بچے سر ہم جائز نہیں کائی منظور بک بچے گشک بھی یہ ترہ دے گی صرف میں پیش دے گی بچے دو کئی جائز نہیں یہ جائز ہی نہیں سمجھے نا ہمار بقائدہ مہربی بند ایک نامہ لے کارنہ دو ست سور ست سور دیا گی نہیں بلے وقت تلاق بطر دیا گی انگو سمجھے نا یہ شریح حکم یہ ہندوان رسم سمجھے نا یہ غیر اسلامی رسم کجا مہار کے آب بچے دیا گی داد کت باید مہار واپس بکا اگر بچے کھا دو نبو آج مہار داد کو بکا سمجھے نا بغیر دیکھ چیز بسی پنچ لگ بچے داد کو تو اچھ کجا کاری تش یہ ظلم سمجھے نا درمیان ابھی مسلمان قرآن اللہ راضی بکا دنیا رسم رواج مطابق مروی پہ روشان مہار سور سان سنت مطابق اسلام رول مطابق پیغمبر اسوائے بچار لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسوات حسن سمجھے نا بچارہ تو چیئے سمجھے نا تو اترہ چپ مال دولت اترہ گمان سمجھے یا اتی ذات نسو اترہ گمان سمجھے تو سمجھے نا منا ہوتی جنے کہ عزت محفوظ کنے گئے آئیے ہمان لوگ واجہ دیا کہ ایک شہ میں زندگی بغازی نہیں تو آئیس خدا مکہ باندھ نٹا ہیتا بیچے مسئلہ سمجھے نا شرعی مردم دیما بری بری نٹا اگر جنے سمجھے سمجھے سی پنج سمجھے نا مردم مردم مہاید مکہ 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 پیشت شریعت مطابق شریعت کیرہ بر نک مہار حمی انداز بیک بچے کی واقعی دات کو تکا مہار معاف کرنے حق کو خلاص مہربان جزائی خیر بڑا اور یک جنے بچے جو گوھار برات مسلمان صرف بزان اسلام توقع سور کرنے کانون چیئے ایک پری مردم 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 بندی تھی اور گوائے موجود دو گائے کا نکاہ بھی تھی اور ولیہ اہمیت ضروری بگر ولیہ نکاہ نہ بھی تھی اور ولیمہ ضروری کی ایک مردم تھی اس بلگنجاش مطابقہ جو اس نے ولیمہ پہ کم آخریہ کے ارچی مہر بستا کہ آخری میں گبتا مہر ادائیگی جو اس نے ضروری ہیں سلام وعليکو رحمت اللہ تعالی برکاتہ